موسیقی محمد شویب نے اسیسٹن کمیشنر کہارٹ اسمان اشرف ٹریکپک انچارج پر ایمبنگیش اور ایڈیشنیل انچارج عرب جان کے ہمراہ الپی جی سیلنڈرز استعمال کرنے والی گاڑیوں اور اکشوں کے خلاف کچھری چوک میں ناکہ لگاتا ہوئے درزنوں گاڑیوں اور اکشوں کو انتباد ساری کی اور کئی کو موقع پر جرمانہ کیا اسیسٹن کمیشنر کہارٹ اسمان اشرف اور آرچی موسیقی نے کہا سوائی حکومت اور کمیشنر کہارٹ اسمان کی خصوصی دائیات کی روشنی میں ظلہ بھر میں الپی جی سیلنڈرز کے خاتمے کے خلاف مشتر کا موہم شروع کی جا چکی ہے جو کہ روزانہ کے بنیاد پر جاری رہے گی اب بولیڈر میں آپ کو خبر دے رہے ہیں کہارٹ سے جام پر کلین اینڈ گھوین پاکستان موہم کے تحت شجرکاری موہم کا اقتداخ کر دیا گیا کہارٹ کے نیچی کالج میں پاکستان کلین اینڈ گھوین کے تحت کہارٹ سیمنٹ کمپنی کے تعاون سے مینیجر ایڈمن اینڈ سیکیورٹی کرنل ایجاز حسین نے پرنسپل کے ہمراہ پودہ لگا کر شجرکاری موہم کا اقتداخ کیا اس موقع پر کہارٹ سیمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کے سی ایس آر ماہر کفایت اللہ شکیل زمان کھٹر کالج سادسہ اور کسی اتعداد میں طلبہ بھی موجود تھے کرنل ایجاز حسین نے کہا محولیاتی لبکی پر خواب پانی اور عبر رحمت سے بروقت مستفید ہونے کے لئے شجرکاری اور پودوں کی نکھیداشت ضروری ہے پرنسپل کالج نے کہا کہ ہم تو ان چند خوش نصیب ممالک میں سے ہیں جن کے ہیں شجرکاری موسم سال میں دو بار آتا ہے مگر ہم اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اچھا پاتے پاکستان کو سر سبزو شدہ بنانے کے لئے ہر کسی کو اپنے حصے کا ایک ایک پودہ لگانا ہوگا اب آپ کا بولرڈن میں افسوسنا خبر دے رہے ہیں وگن کے قریب میروان اہر سے جہاں پر ایک شخص کی تیرتی ہوئی لاش برامت ہوئی میروان اہر سے نامعلوم افراد کی پانی کے اوپر سے تیرتی ہوئی لاش برامت گاہمالوں نے دیکھ کر نہر سے نکال کر وگن پولیس کو اطلاع دی وگن پولیس یاوکواہ پر پہنس گئی گاہمالوں سے تفصیلات معلوم کر کے لاش کو وگن رورل ہلس سینٹر منتقل کیا کافی چائم خدر جانے کے بعد لاش ہسپیٹل میں ہی پڑی رہی ڈاکٹرز نے لاش کا پوس موٹم کیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لاش کافی پرانی ہے جو پانی میں پگل چکی ہے جامک ہونے والے کی عمرت پچاس سے پچپنس سال کی بدائی جا رہی ہے جسم پر کہیں بھی چوٹ کا نشان نظر نہیں آ رہا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے مرنے والا مستان نہ لگتا ہے جبکہ وگن میں رورل ہلس سینٹر میں صرف کھانا نہ ہونے کی وجہ سے ناملوم شخص کی لاش ایدھی سینٹر لڑکانا کے حوالے کی چھائے گی ٹپٹی کمیشنر کار ڈاکٹرز مطلعہ وزیر کی ذریعہ صدارت جلی محکموں کی مہانہ کا کردگی کا چھائے سا لینے کے حوالے سے کہاں میٹنگ کا انعقاض کیا گیا جس میں ایڈیشنر لپٹی کمیشنر جنرل چہریار کمر ایڈیشنر لپٹی کمیشنر اپنان سرینہ سوروردی ایسیسٹن کمیشنر عثمان اشرف ایسیسٹن کمیشنر لاچی ملیہ سہر ایسیسٹن کمیشنر دورامی نواز ایسیسٹن کمیشنرز اور ایسیسٹن فور کنٹرولر گلاب گلو اور چیمز اور دیگر مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کہا ڈاکٹرز مدلہ اوزیر نے تمام ایکموں کی کر کردگی کا جائزہ لیتے ہوئے بہترین کر کردگی کو سراہا اور افسران کی کاوشوں کو بھی خوب سراہا دیگر کو اپنی کر کردگی بہتر کرنے کے حوالے سے مطلقہ حکام کو ضروری ہدایات بھی ساری کی جماعت اسلامی کے نامزاد امیدواروں کی جانب سے جہراباد میں نیچی پیٹرولیوم پمپر ہونے والی فائرنگ کی بھرپور الفاس میں مضمت کی گئی ہے جماعت اسلامی کے نامزاد امیدوار حلقہ پی پی بیاسی اور سہد سیاسی کانسل زلہ خوشاب جنرل سیکیٹری سیاسی کانسل جماعت اسلامی زلہ خوشاب محمد تنویر ایڈوکیٹ نے ناصر پیٹرول یا مزفرگر روٹ پر پریس کانفرنس کی اس موقع پر دکٹر زیاؤلا اور حافظ محمد تنویر نے پریس کانفرنس کے دوران امنامان کی بگڑتی ہوئی سورتحال پر تشویش کا اظہار کیا کہا کہ پیٹرل پمپ پر گزشتہ روز ہونے والے واقعے کی بھرپوری نفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس واقعہ پر پولیس کا رویہ انتہائی غیر سمد آ رہا ہے جس کے باعث جماعت اسلامی زلہ خوشاب اور پیٹرولیوم اسوسیشن زلہ خوشاب کے تمام اور درار اور ممران میں انتہائی تشویش پائی جا رہی ہے پریس کانفرنس میں ڈاکٹر زیالہ اور حافظ محمد تنویر نے ایڈیسٹر پولیس آفیسر خوشاب شاہستہ ندیم سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فیف اور گرفتار کر کے قیفرے کردار تک پہنچا ہے یاد رہے ایم جی ناصر پر شولیم چوخصی ناصر ندیم گل سر نیچی دور پر انگلینڈ میں تھے کینکہ گیر موجودکی میں یہ واقعہ پیش آیا اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یونین کونسل ادھوالی میں طلبہ نہ ہونے کے برابر اس ساتھ سا پریشان ہو گئے معاملہ کیا ہے چاند لیتے ہیں ہمارے نمائند آمدر شفی گجر سے جی امدر شفی اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل ادھوالی کالج میں جہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں پرنسپل صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا ایک ہی تقاضی ہے کہ اتنا بڑا اچھا ادارہ ادھر بنے اور یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بیج رہے اس کی آخر وجہ کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم سر ایسی کونسی بات ہے کہ آپ کے کالج میں لوگ بچے کیوں نہیں بیج رہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس میں ہم جو ابھی ریسنٹلی فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میٹر کا رزلٹ ہے وہ اتنا کوئی یوں کہہ لے کہ اچھا نہیں ہے ڈسکرجنگ ہے سٹوڈنٹس کے جو پاسنگ ریشو ہے ہمارے ایریے میں ہمارے جو گرد و نوام سکول ہیں ان کے رزلٹس کے جو ہے نا یو کہہ لے کہ انڈر پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ بھی اس کا مطلب ہے کہ ہائی سکول کا رزلٹ اچھا نہیں آرہا جس کی وجہ سے بچوں میں کمی ہے ہاں جی بچوں کی جو ہے ایسٹریشن میں انرولمنٹ میں کمی آ جاتی ہے پھر جی پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ایشو ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر والے بہت زیادہ لوگوں کو ٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو وہ ڈیفرنٹ قسم کے تو سر آپ ایسا کرے نا کم سے کم سکول میں کوئی بھی سکول ہے وہاں جا کے آپ اپنا اگاہی پروگرام شروع کریں جی ہم نے ٹیچر سے تمام فکیلٹی ممبر سے گاہے بگاہے ہم رابطے میں رہتے ہیں ہم نے اپنا میسیج دیا ہے ان کو بتایا ہے اپنی فکیلٹی کے حوالے سے بتایا ہے نہیں کم سے کم آپ ان کو یہ تو بتائیں نا پرائیویٹ سکول میں کم سے کم جس ٹیچر کی سٹڈی ہوتی ہے نا وہ میٹرک ایف ایف ہوتا ہے تو آپ بتائیں کہ ادھر پڑے لکھے تقریباً ماسٹر ہیں جی 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 یہاں پہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایم فل پی ایش ڈی لوگ بھی رہے ہیں تو گو کے اس میں سے ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں وہ دپارٹمنٹل پالیسیز ہوتی ہیں یہ میری صحیح صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے میں پڑے لکھے نوجوان اور پروفیسر طبقہ ہے لہٰذا ان یونین کونسل سے ان اہل علاقہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر داخل کرویں کیونکہ پرائیویٹ سکول جتنے بھی ہیں یا کالج ہیں ان میں جتنے بھی ٹیچر ہوتے ہیں کم سے کم ان کی جو تلیم ہوتی ہے ہمارے نوائے دامجل شفی بجرد شفی آپ کا بہت شکشہ بلٹن میں بروک کر لیتے ہیں چوبار ٹیکسنگ کا چاہاں پر ڈپٹیک مشنر محمد دعیم کی زیرے صدادت دینگی کے حوالے سے کام اجلاس کا نکاز کیا گیا اجلاس میں ستادر دینگی سرگرمیوں کا تفصیل ان جائزہ لیا گیا ڈپٹیک مشنر نے ستادر دینگی کے حوالے سے سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایات ساری کی ہار سپورٹس پر وقائدگی سے چیک کیا جائے ڈی سی محمد دعیم ڈپٹیک مشنر نے کہا کہ انڈور اور آوٹڈور سویلینسز کو بھی مزید تیز کیا جائے کسی بھی جگہ پر پانی کھڑا نہ ہو تاکہ ڈینگی مچھر کے لاروہ کی پیدائش کو روکا جا سکے انہوں نے کہا کہ ڈینگی سے بچاؤں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے ڈینگی کی احتیاطی تدابیر کے خلاف فرصی کرنے والوں کے خلاف کروائیاں بھی کیچائیں ظلہ اور تیسل انتظامیہ سرکاری داروں اور بالخصوص محکمہ صحت کو چاہیے کہ وہ ڈینگی کے مکمل قاتمے کری اپنا بھرپور کھردار ادا کرے محکمہ صحت انستادر ڈینگی کے حوالے سے دیگر محکموں کو بھی بھرپور معابنت کرے اور اب بلیڈن میں آپ کو خبر دے رہے ہیں واہکینڈ کے علاقہ گھچیا گاؤں سے جان پر ناکام سوری کی واردات کے حوالے سے ایک جرگے کا نکات کیا گیا گھچیا گاؤں میں ایک نوزوان کی چانب سے سوری کی واردات کو اہل علاقہ دینا کام بنایا جس کے بعد سرمین سید واندلی شاہ کی سر براہی میں جرگے کا نکات کیا گیا جس میں سید انعام علی شاہ سید خورم شاہ اور دیگر معاظزین علاقہ نے شرکت کی اور سوری کی واردات میں ملاوث لڑکے کو وارڈنگ دے کر وائزتدری کروا دیا نیوز سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خورم اوڑا پیرس کے لئے دیکھتے رہی ہے نین ٹوینی فور نیز ایش ٹی کیونکہ ہم پہنس آتے ہیں ہر فوق شابنے کے ساتھ